کیا راہول گاندھی کی نیا یاترہ سے باکھلائی بھارتی جنتہ پارٹی نے اسم کے لکھیمپور میں راہول گاندھی کی نیا یاترہ پر حملہ کروایا ہے یہ سوال اس لئے کیا جا رہا ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی اخلاف یہ گمبھیر آروپ کوئی اور نہیں بلکہ کانگریس لگا رہی ہے سب سے پہلے آپ ان تصویروں کو دیکھئے ان تصویروں میں جیشری رام کے نارے لگا کر حملہ کیا جا رہا ہے جب راہول گاندھی کا جو کاروہ ہے اور اس کاروے سے جڑی جو گاڑیاں تھی وہ گزر رہی تھی پارٹی کی نیتا شریدیواز کیا کہتے ہیں میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تصویریں اسم کے لکھیمپور کی ہیں جہاں سے آج بھارت جڑو یاترہ گزر رہی ہے دیرات بھاشپا کے گنڈوں نے پورے لکھیمپور میں پولیس کے سنرکشن میں اتبات مچایا ہماری گاڑیوں پر حملہ کیا پورے روٹ پر پوسٹرز بینر پھاڑے اور پولیس تماشا دیکھتی رہی ایک یاترہ سے اتنا ڈر دوستو شریدیواز نے ان تصویروں کو بھی پیش کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پھٹے ہوئے پوسٹرز اور بینر یہ تمام پوسٹرز نیا یاترہ کے پوسٹرز ہیں اس میں راہول گاندھی کے تصویریں ہیں مگر انہیں کئی جگہوں پر اسم میں پھاڑ دیا گیا ہے سوال یہ کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کیا یہ اسم کے مکہ منتری حیمنت بس شرما کی باکھلاہٹ کا نتیجہ ہے وہ حیمنت بس شرما جو ایک زمانے میں کانگریس میں ہوا کرتے تھے وہ حیمنت بس شرما جن کے خلاف کئی بھرشتہ چار کے گمبھیر آروپ تھے مگر پھر ان کو سمجھ آیا کہ اگر ان آروپوں سے بچنا ہے تو بھاچپا میں شامل ہو لیا جائے اور نتیجہ آپ کے سامنے ہیں دوستو راہول گاندھی نے جیسے ہی اسم میں پرویش کیا تھا انہوں نے قرارہ حملہ بولا تھا ہیمنت بس شرما پر کیا یہ جو حملہ ہوا ہے کیا اسی باکھلاہٹ کا نتیجہ ہے سنیے راہول گاندھی نے کیا کہا تھا ہندوستان کا سب سے بھرش چیف مینسٹر سب سے کرپ چیف مینسٹر آسام کا چیف مینسٹر ہے سہی بھار بھولی پریوار کے سب نمبر چاہے بچے ہو وہ سوائم ہو ان کی بیبی ہو کوئی نہ کوئی کرپشن میں سب کے سب لگے ہوئے ایک ساتھ اور وہ سوچتے ہیں دیکھیں وہ سوچتے ہیں کہ پیسے سے پوری آسام کی جنتہ کو کھرید جا سکتا ہے کیونکہ ان کو پیسے سے کھرید جا سکتا ہے اس لئے وہ سوچتے ہیں کہ پوری آسام کی جنتہ کو پیسے کے کھرید جا سکتا ہے آسام کی جنتہ پیسے سے نہیں کھریدی جا سکتی کوئی کمت ہی نہیں ہے دوستو یہی نہیں کانگریس لگاہتار کہہ رہی ہے کہ کس طرح سے تمام بڑے بڑے گھوٹالوں میں ہیمنت بس شرما کا سیدھا نام ہے اور ہیمنت بس شرما نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھاچپا میں شامل ہوئے کون کون سے گھوٹا لیں پی پی ای کٹ گھوٹالا ساردہ گھوٹالا بھومی گھوٹالا سبسیڈی گھوٹالا اور جب کانگریس یہ لگاتار حملہ کر رہی تھی تب ہی ہیمنت بس شرما نے راہول گاندھی بر کئی انرگل آروپ لگائے مثلا ان کے اس بیان کے بوداب یہ جو پوری یاترہ ہے وہ دراصل ہندو ویروہ دی ہے ان کا کہنا تھا یہ پوری یاترہ ہندو ویروہ دی ہے اور مسلمانوں کی تشت کرن کرتی ہے حالانکہ ان کا یہ آروپ اور اس کی کیا زمین ہے وہ سمجھ کے پرے ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں 22 جنوری کو رامندر کی پران پرتشتہ ہونے والی ہے اور اس میں کانگریس نے نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے اب اسے لگاتار بھاچپا کانگریس پر حملہ بول رہی جبکہ کانگریس نے سمجھٹ کر دیا ہے کانگریس نے کہا ہے کہ ہم جو اس یاترہ میں نہیں جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پورا کا پورا آیوجہ نے وہ کہیں نہ کہیں بھاچپا کا راجنی تک منچ بند کر رہ گیا ہے کیونکہ آپ کو کہیں اور نہیں دیکھنا ہے ان تصویروں کو دیکھئے یہ آیودھہ کے ائرپورٹ کی باہر کی تصویریں ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ بجلی کے خمبوں میں پردھان منتری ناریندر موڈی کے کٹ آؤٹس لگے ہوئے ہیں اور ہمارے آرادھ شری رام سے زیادہ کٹ آؤٹس لگے ہوئے ہیں کانگریس یہی تو مدہ اٹھا رہی ہے بھاچپا شنکرہ چاریوں کی نہیں سن رہی ہے اب یہ تمام مدہ کانگریس رکھ رہی ہے مگر بھاچپا پھر بھی کانگریس کو جو ہے ہندو ویروہ دی بتا رہی ہے اور اس میں ساتھ مل رہا ہے انہیں میڈیا کا بھی میڈیا بھی لگاتار اس پروپیگانڈا کو آگے بڑھا رہی ہے بہرحال اسی بات کو ہیمنت بس شرما بھی لگاتار اٹھا رہے ہیں مگر کانگریس لگاتار بھرشتا چار کے مدے پر انہیں گھیر رہی ہے یاد دلائی جا رہا ہے امیت شاہ کے اس پریس کانفرنس کا جس میں ہیمنت بس شرما کے بھرشتا چار پر ان سے سوال پوچھا گیا تھا مگر ان کے پاس کوئی شب نہیں تھے پاون کھیرا نے اور سپریہ شنیت نے یہ جو ویڈیو کلپ ہے امیت شاہ کا اسے پیش کیا ہے اور اس سے اور بھی زیادہ باوکلا ہٹ بڑھ رہی ہے ہیمنت بس شرما کی وہ کلپ پھر سے دیکھتے ہیں دوستے چلے ہو بھئیہ دوستے یہ جو حملہ ہوا ہے زہرشی بات ہے کانگریس ہی نہیں کانگریس کے تمام بڑے نیتا چاہے ملکہ ارزن کھڑ گئے ہو جہرام رمیش ہوں پور مکھے منتری اشوک گہلوت ہوں سب نے سخت تیور اپنایا ہے کانگریس جو آدھکارک بیان دیا ہے اس کے مطابق وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سکرینز پر کانگریس نے آروپ لگایا ہے کہ اسم میں بھارت جڑو یاترہ کے دوران یوہ کانگریس کے واہنوں پر حملہ ہوا کانگریس نے کہا کہ شکروار رات یوہ کانگریس سے جڑے واہنوں میں توڑ پھوڑ کے لیے بھاشپا یوہ مورچہ جو ہے ذمہ دار ہے اس کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں پوری گھٹنا قید ہے جس میں کانگریس پرمک ملکار جن کھڑگے کی تصویر سے چھڑ چھاڑ کی جا رہی ہے یاترہ سے پہلے لکھیمپور میں راہول گاندھی کے کٹاؤٹ اور بینر کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے کانگریس نے پولیس میں شکایت درج کروائی ہے مگر دوستو آپ بھی جانتے ہیں کہ پولیس اس پر کیا کروائی کرے گی کیونکہ جب سعیان بھے کوتوال تو ڈرک آئے گا کانگریس کے ادھیکش ملکار جن کھڑگے نے بھی سخت تیور اپنا ہے انگریزی میں اس کا بیان ہے we strongly condemn the shameful attack on the بھارت جوڑو نیا یاترہ vehicles and tearing off congress party banners and posters by BJP goons in lakheempur assam in the last 10 years BJP has attempted to trample and demolish every right and justice guaranteed by the constitution to the people of india it wants to subjugate their voices thereby hijacking democracy کیا کہہ رہے ہیں راجستان کے پورو و مکھی منتری عشو گہلوت آپ کے سکرینز پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسم کے مکھی منتری حیمنت بس شرما کا شری راحل گاندی و بھارت جوڑو یاترہ پر دربہاونا پون بیان اور اب بھاچپائیوں دوارہ اسم کے لکھیمپور میں یاترہ پر کائرانہ حملہ بھاچپا کے چال چرط و چہرے کو جاگر کر رہا ہے یہ کرت صاف درشا رہا ہے کہ بھاچپا دیش کی آواز بھارت جوڑو نیا یاترہ سے کتنی بھیبیت ہو چکی ہے ہم اس حملے کی کٹھور نندہ کرتے ہیں جنادھکار کا یہ مہارت نربھائتہ کے ساتھ اپنے او دیشوں کی پورتی کرے گا نیایے کا حق ملنے تک میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا دوستوں جب راحل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ شروع ہوئی تھی تب چاہے سمرتی رانی ہوں چاہے سمبت پاترہ ہوں یا پھر امیت شاہ سب نے راحل گاندھی کی اس بھارت جوڑو یاترہ کے بارے میں بھرامک بیان دیئے تھے آپ کو یاد ہوگا سمرتی رانی تو یہ تک کہا تھا کہ راحل گاندھی نے سوامی ویوے کانند کا اپمان کیا تھا انہوں نے اپنی یاترہ جو ہے اس میں سوامی ویوے کانند کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا تھا جبکہ آپ جانتے ہیں دوستو یہ تصویر اس کی باندھی ہیں سمرتی رانی صاف طور پر جھوٹ بول رہی ہیں یاد ہے آپ کو راحل گاندھی ایک چھوٹی سی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے مگر سمبت پاترہ کو اس میں بھی ایک اشلیل ویچار آ گیا اس میں بھی انہیں تشتی کرن کی سوچ سامنے اُفر کر آئی آپ کو یاد ہے پارٹی کے ایک اور ان کی مہندی کو دیکھ رہے تھے اس پر بھی اشلیل ٹپنی کی گئی تھے اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا پورا پرچار تنتر انرگل جو ہے پروپیگانڈا چلا رہا تھا مدھ پردیش میں یاترہ پرویش کرتی ہے تب یہ کہا گیا تھا کہ بھئی یاترہ میں پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے گئے سرہ سر جھوٹ تھا کوئی پرمان سامنے اپھر کر نہیں آیا اور اس جھوٹ کو کسی اور نے نہیں بلکہ مدھ پردیش کے پور مکہ منتری شیفرہ سنگھ چوہان نے پھیلانے میں مدد کی بڑا سوال یہ کیا جھوٹ کے علاوہ بھاجپا کے پاس کوئی راستہ نہیں اور یہ بھارت جڑو یاترہ کے دوران بار بار کیا گیا پرچار تک تو بات سمجھ آتی ہے اب بات آگے بڑھ رہی ہے بات اس کی چرچہ آپ کہیں نہیں دیکھ رہے ہیں دوستوں مگر اگر اس طرح کا حملہ ہوا ہے اور اس کے پیچھ اگر بھاجپا کا ہاتھ ہے تو یہ بہت ہی چنتہ جنک ہے کیونکہ ہم یہ نہ بھولیں اب ہم 22 جنوری کی طرف بڑھ رہے ہیں 22 جنوری یعنی شویرام کی پران پرتشتہ محول کو ویسے ہی اگر کیا جا رہا ہے 22 جنوری کے بعد پھر ہم لوگ سبح شناووں کی کیمپیننگ کی طرف بڑھ رہے ہیں محول پھر اگر کیا جائے گا ان تمام چیزوں کے چلتے راحل گاندھی کی نیا یادترہ ہو رہی اب اگر اس نیا یادترہ کی دوران پھر سے انساء ہوتی ہے تو ذمہ دار کون محول کو کون بھڑکا رہا ہے کیا پولیس جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان پر وہ کاروائی کر رہی ہے کیونکہ ہم یہ نہ بھولیں راحل گاندھی بے شک اس یادترہ میں بس میں بیٹھ کر چل رہے ہیں مگر اسی یادترہ کے دوران کئی بار وہ کھلے میں بھی چلتے ہیں اور ایسے میں ان کی سرکشہ ہنڈرڈ پرسنٹ چاک چوبند نہیں لہذا بھاجپا کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں کیونکہ آفٹر آل یہ ایک لوگ تنتر ہے اور لوگ تنتر کے اندر وپکش کو اپنی بات کہنے کا عدھکار ہے میں جانتا ہوں کہ بھاجپا کی ڈکشنری میں وپکش کی کوئی بھومکا نہیں ہے مگر انہیں سمجھنا پڑے گا اب اسار شرما کو دیجے جازت نمسکار سوطنتر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستو اس join button کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے